مدینہ مارکٹ مدینہ مارکٹ کے ملہکہ مارکٹ کے یہاں کے مسائل اور لوگ کن کن مسائب سے گزرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں مزے اللہ کا شکر اللہ نے ملک کو بڑی عزت دی ہے اور کرونا بھی ختم ہو گیا اللہ پاکر احمد سے سب عمران خان کی بدولت ہو رہا ہے ختم کیسے ہو گیا لہور میں ایک شاریہ تین چار پوائنٹ رہ گیا نہیں وہ تو اس وجہ سے کہ لوگ ڈان پر رہی چیزیں ہیں لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کرتے رہے گھروں میں رہے یہاں ادھر ادھر رہے جی تو آپ دوبارہ مکسنگ کرنا شروع کریں گے دوبارہ میچ کریں گے سر یہ دیکھیں 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 گزاری سنیں آپ کا نام پورا کیا ہے میرا نام اتفاق احمد اتفاق بھائی ایک تو ہم یہاں تجاوزات پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے کیونکہ بات بڑی اہم کی ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم پہلے ایک منٹ بات کر لیں جی وہ اتفاق بھائی یہ کہ جو جب کرونا کے وار کم ہو جائیں جی تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کیسے آپ نے ماسک پہنا ہے نا میں نے ماسک پہنا ہے اسی طرح اس کو مینٹن رکھا ہاں جی اب نا جب عید عید کا دن تھا عید کا دن سے پہلے رمضان میں جب دنہ اس وقت رش بہت ہوتا تھا بزاروں میں لوڈ ہوتا تھا ابھی یہ صورتہ آل ہے کہ چار بجے تک ساڑھے چار بجے تک بزار میں ایک عورت بھی نظر نہیں آتی کیوں گرمی ہوتی ہے اب جب جیسے پانچ ساڑھے پانچ بجے جو گاک ہوتا ہے وہ گھروں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت تک ابھی ایک گھنٹہ رہ گیا دکانداری میں کیا ہوا جی یہ دیکھیں کتنا روش لگا ہو گیا اور بڑھائیں یہ تجاوزات اور پھٹے لوگوں کو ہے جی چلے گئے دیکھیں لوگوں کے مسائل باہر دیکھیں باہر ٹریفک نہیں گزر رہا ٹریفک نہیں گزر وہ آپ کی بار ٹھیک ہے جو نجائز تجاوزات ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ہونا چاہیے مگر یہ جو بزار کے اندر ہوتے ہیں یہ دکانوں کے آگے جو لگاتے ہیں یہ ان کی ایک بزار کی حدود بن جاتی ہے باہر مین ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ انہوں نے جائز قبضے کے ہوتے ہیں مین کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ اب ایک دکاندار ہے اس کی دو کروڑ کی دکان ہے اس نے باہر لگا کے سروائیو کرنا ہے اندر سے وہ اتنا نہیں ہوتا سروائیو جیتنا باہر سے ہوتا ہے بچے نے بہت اچھا انٹرویو دیا ہے یہ بہت اچھا ہے بچے کیا انٹرویو اچھا دے دی ہیں انہوں نے یہی کہ بزار کی تجاوزات سارے تو یہ خود ادھر کوئی آپ کا کون سا ہے ہماری تو شاپ ہے ہماری شاپ ہے سمیرہ جولر باہر سے لے کے نا جو اندر تھا تو باہر پھٹا تو لگا ہو ہے آپ کا ہاں جی ہمارا ٹھوٹ ہے وہ ایک پھٹا ہے یہ چھے پھٹا ہے وہ ایک پھٹا ہے اس کے پھٹے کا سائز کریں کتنا بڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ بڑی بلکو کلین نہ نیٹ کرتے ہیں بزار کو ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ پھٹے کا آپ کتنا چارج کرتے ہیں کوئی تھوڑا سمجھائیں مجھے پچیس ہزار بھیکار جی ایک پھٹے کا ہم بھی اتنے ہی کرتے ہیں بچے زیادہ جھوڑ بور رہے ہیں نہ کریں کتنا کتنا اس کا پھٹا ڈبل ہے اس کا خود ہی پوچھ لیں ہاں اس کا پھٹا ڈبل ہے اس کا خود ہی پوچھیں پچاس چالیس پچاس جتنا پھٹا سہی بتا دیں اب وہ سیدھے ہو گئے ہیں آپ کو صحیح بتا دیں دیکھیں میں بات سنیں پٹے کا کتنا ہے یہ دبل پٹ ہے بھائی دکان دار لوگ ہم آپس میں نا اس طرح انہوں نے سچ بولا ہے نا ایک دوسرے کے لیے کڑ رکھتے ہیں اندر وہ جب کڑ کا مسئلہ نہیں ہے یہ سچ بات کا مسئلہ ہے اس وقت انہوں نے کچھ بات تو سچ بات کا مسئلہ ہے نا کہا رہے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کیوں سے ہوتے ہیں میرا بھی ہوتا ہے یہ جتنا ایک بزار ہوگا بھلا اس کے قرائے ایک ہی ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا سامنے والی دکان کا پچاس ہے اور یہاں پہ پچاس ہوگا دو پٹے لگے ہیں آپ کے دو ہیں دبل ہے نا جی چھوڑنا بولنا مرنا ہے اس نے نہیں مرنا نہیں وہ تو سب نے ذائقہ نہیں نہیں یہ چرسی ہے جلدہ جلدی نہیں مرتا اس چیزے دیکھ لیں ایسے بچارے کمزور ہوں گے نہیں ہے کیا مطلب حقیقت ہے نا کریں آپ اس کا اولیہ دیکھ لیں حقیقت کہہ رہا ہوں تو وہ پھٹا ڈبل کا خود پی جاتے ہیں اچھا بلکل حقیقت آپ اس وقت دیکھ لیں آپ تک کیا اطلاع ہے مارکٹ کی آواز ہے اس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے ساری جگہ پہ پچیس ساری جگہ پہ پچیس ساری جگہ پہ یہ جوڑ بہت ہے حقیقت بتا رہا ہوں جوڑ بہت ہے کیا حال سارے اس کا کیا ہے لوگ بھی پرشان ہے باہر بھی دیکھیں بلوگ ہے سارا سار دیکھیں آپ کے جو ڈیو والے وہ نہیں آتے وہ آئے نیٹ اینڈ کلین کر دیں سب کو کئی دفعہ ہوئے نیٹ اینڈ کلین پھر لگ جاتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کون بزار والے تو آپ نے جو پھٹا لگوا ہے اس کا اوپر بھی کوئی آپ بھیجتے ہیں جاتے ہیں یہ تھوڑا رہنمائی کر دیں کس کو دیتے ہیں کیا ڈیو والے لے کے جاتے اور کس نے لے کے ہم نے نہیں آپ آپ نے لینے ہیں میک میں نے لینے کا میک میں ہے وہی لیتا ہے منتھلی پہنچتی تو پہنچتی کتنا پہنچاتے ہیں کافی پہنچتے ہوں گے آپ کی طرف سے کتنا جاتا ہے ہماری طرح سے نہیں یکموشتہ جاتے ہیں کٹھا ہی کٹھوں کا لیدہ سے کٹھا کلیکشن ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے آپ نے اتنی دفعہ انٹرویو کیا کیوں نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے بیچ میں ملوپس ہے پیسہ ملوپس ملوپس ہے اب ریڈ زیاد ہے اب ریڈ زیاد ہے بڑھ گیا ہے ہاں جی ایت کے پاس ریڈ بڑھ گیا ہے نہیں جی تریقہ انصاف آئی ہے وہ کہتا ہے جو سو والا کام ہے دو سو میں کریں گا کتنا ریونیو صرف پھٹوں سے جنریٹ ہو رہا ہے اللہ ہی جانے کتنا ہوتا ہو رہا ہے تو یہ حال ہے مین پر چلے جائیں وہ جو اوپر جا رہا ہے کتنا ہوگا لاکھوں میں ہزاروں میں ملتا نہیں ہے مین سڑک دیکھیں کسٹمر اچھا کسٹمر اندر ہی نہیں آتا وہ مین سڑک پہ تو پھٹوں کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا آپ کا پچیس ہے تو وہ ادھر کتنا پچاس پچاس ہوئے ہوئے تو یہ مسئلہ تو پھر نہیں آلو گا ہوتا ہی نہیں یہ ادھر ہی رہے گا یہ جناب پھٹیں نیٹ اینڈ کلین کر دیں سب کے مسئلہ آلو جائے بلکل آلو بزار اچھا کسٹمر اچھا نہیں وہ کہتے ہیں پھر یہ روزگار بند ہو گیا یہ روزگار بند ہو گیا تو یہ پھٹوں والے کہتے ہیں ہمارا روزگار اٹھا دیا تو پھر وہ دکانوں والوں کا روزگار خراب ہوتا ہے نا بدار میں اچھا کسٹمر اچھا کسٹمر اندر کلین کر دیں بلکل ہونا چاہیے یہ بیسیوں تو وہ انٹرویو کیا کچھ نہیں ہوتا انتظامیہ سن کے چپ کر جاتی انتظامیہ سے بھی پوچھیں تو وہ بھی اس کا جواب نہیں اب دیتی کیوں تو بس جب کرنی رہے تو آپ کو بتا کریں گے تو ریٹ بڑھ جائے گا کچھ نہیں ہوگا جسے دن پھٹے اٹھائے جاتے ہیں اس کے بعد جب رکھے جاتے ہیں ریٹ ڈبل چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نے سیرے سے منتھلی دیں جی وہ کہتے ہیں پرانا ایکریمنٹ منسوق ہو گیا ہاں جی وہ کہتے ہیں نیا ریٹ لگائیں آل بیٹس آر آف بیلکل سب کے بند ہونے چاہیے سب سے زیادہ لوگ مساثر ہو رہے ہیں جنہوں نے گزرنا ہوتا ہے بیچارے جو فرماری میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے میرے اوپر بائیک چڑھا رہے ہیں اندر بائیک لے کے جا رہے ہیں بیلکل بہت شکریہ سر بڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ خود فرنٹ فوٹ پہ تاجر ازراد آ کر اور وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہے پچیس ہزار فٹوں کا ریٹ ہے مدینہ مارکٹ ٹاؤنشپ میں باہر ریٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں کیا نام ہے محمد اکرم جی اکرم بھائی یہ تو ہر طرف پھٹے ہی پھٹے لگے ہوئے ہیں لوگ کیسے ادھر سے گزرتے ہیں بھائی ہر طرف پھٹے جدھر دیکھتے ہیں ادھر پھٹے ہی پھٹے محمد اکرم بھائی یہ کیسے پھر چل رہا ہے ماملہ سارا میں اکمت آپ سے بھائی رزق کا نظام سونا چل رہا ہے بزار بند کوئی خریدتا بھی ہے جی خریدتا ہے ٹھیک ساتھ سارا ماملہ ساتھ چوہوں کی اور چھپکلیوں کی اور کارک روچوں کی دوائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں آپ نے یہ کہاں سے لیتے ہیں آپ دوائیاں یہ بچے بزار میں لیتے ہیں بزار کتنے کا پیکٹ دیتے ہیں آپ چوہے مار دوائی کا پچاس ربے کا پچاس ربے کا گیرنٹی سے چوہے مار دیتا ہے جس طرح کا مرضی چوہے ہوں مار دیتا ہے وہ پلے ہوئے چوہے جو بلو کو بھی بلے کو بھی پڑ جاتے ہیں کار دیتے ہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی بڑا چوہا اس نے کتے پہ حملہ کر دیتا ہمارا ایک دو سا جرمن شیفر کا بچہ چھوٹا سا گھر میں تھا دو مینے کا چوہا مار گیا اسے آپ امیجن کریں دو مینے کا بچے کو چوہا مار گیا بھائی آپ تک یہ دعائی چوہے کو یہ دعائی کھانے کے بعد دو چار گھنڈے ملتے ہیں یا بس پڑک جاتا ہے پانچ منٹ نہیں ملتے ہیں بس میں نے سمجھا کہ چوہا یہ دعائی کھانے کے بعد سکون سے بیٹھتا ہوگا شیف شوف کرتا ہوگا پانچ منٹ نہیں ملتے ٹی وی لگاتا ہوگا پھر کہیں جا کے مرتا ہوگا غیرت سے مر جاتا ہے ھاں گھرت سے مار جاتا обыч سے مر جاتا ہوں چوہا ہوں پڑک جاتا ON میں ہیں ہمار جاتا ہے۔ یہ آپ نے تجربہ کیا nossa تجربہ کیا ہم نے گھر سے مارے اپنے گھر سے ہوں بڑے پلے ہوئے چھوiau چھوٹے کوئے Ettر چوبے پچارے ڈبکے سے مار جاتے ہیں چھوہے را todos ڈفسائے چھوہے گھرе اسے سمجھ لے جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا چوبہ ہے یہ گھنٹہ دو گھنٹے تو پکڑے نہیں جاتا گھر میں ہو تو اٹھیک کہہ رہے ہو رہے نہیں جاتا سر سر آپ دعائی لے کے جائے آپ میڈیا والے میں سودہ بیچنے بڑا سیانہ چوہ ہے وہ تو یہ دعائی کھا تو لے گا لیکن پتہ نہیں بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ مر جاتا ہے میں تو یہ پتہ ہے ایسا کوئی بندہ آپ کو ڈھونڈتا ہو آیا ہو کہ بھائی کدھر گیا ہے بہت آفا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ تمہاری دعائی کھا کے چوہا جو ہے نا مر گیا ہے بہت آفا ہو گیا ہے بہت آفا ہے اچھا بہت آفا تو اس کا مطلب ہے یہ تجاوزاد بھی اسی طرح رہیں گے اور آپ بھی اپنا روزگار کمانے کے لیے اسی طرح رہی رہیں بڑی اپنی مستدی سے کہاں جائیں سارے روزگار تو ہے روزگار ہے ٹھیک فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا کدھر جائیں کیوں بھی تو بچے ہیں یہ کہاں جائیں اس کا حال پھر وہ یہ نکالتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کرتے ہیں سب کو کھلاتے ہیں اور جو اوپر بیٹھے کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم کدھر جائیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ تو دیکھیں نا آپ کا تو کاروبار بڑا آزاد آنا ہے آپ کو کوئی اوکھی بات نہیں کر سکتا آپ تو کہیں گے اپنی دودھ میں رہو بھائی کسی سے لے کے نہیں کھاتا بلکل ایسا ہی ہے یہاں یہ نہیں ہے یہاں یہ تو لڑپا ہے یہاں یہاں بھائی مجھے بتائیں یہ کیا لاد بنے ہوئے آج صاحب یہ اسی طرح رہیں گے کوئی بڑا بندہ بھی آ جائے شاپنگ کرنے ابھی اممہ ایک بیچاری ملیں وہ کہتی میرا ایکسیڈنٹ ہویا ہے اوپر موڈ سیکل کسی نے چڑھا دیا وہ کہتی اتنی سے جگہ میرے پاس بچھی ہے روزگار سے ہٹ کے انسانیت کے لیے اگر آپ بات کریں اور کسٹمر سے بڑا رحمت کون ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا تو کیا حساب آپ کا کاشی بھائی سر میں خود دکاندار آپ یقین کریں ریٹ جو ہے نا وہ صرف دکاندار تو بڑائی رہے ہیں پیچھے سے بھی بڑھتے آ رہے ہیں ہم جب خریدنے جاتے ہیں نا پہلے میں دو لاکھ روے میں ایک پیک اپ بھر کے لے کے آتا تھا سمان کی اب دو لاکھ میں رکشہ بھی نہیں آتا سمان کا پیچھے سے بڑا ریٹ دکاندار پھڑی بڑھائے گا نا ابھی یہ مسئلہ پتہ کیا یہ ہم خود نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے یہ ہول سیلر پھر اس کے پیچھے جو پرڈکشن میکرز ہیں جو بنانے والے ہیں پھر اس کے بعد جو خام مال اس کے پیچھے جو خام مال ہے وہ خام مال سستہ ہو پرڈکشن میکرز والے اس کو پھر کم کریں ہمارے جو ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ٹیکس لگایا ہوئے اس کو تھوڑا قومت کم کرے پھر آپ ایکشن لیں شوپ کیپرز کے خلاف اگر اگر ایف دیار اگزیجریٹڈ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چینی کا توڑا ایک بندے کو ویسے ہی انہچاس ہزار میں مل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا یہی بات ہے نا پیچھے سے جائیں جہاں سے چیز بن رہی ہے خام مال سے چرے اگر ادھر پھر آپ کمپنی جو ہماری حکومت ہے ریلیف دے گی تو پھر دیکھئے گا آپ لے مین کو اس کا فائدہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے نہیں دیکھا جاتا دیکھنے یہ بات ہے نا سر آپ اینڈ پہ بیٹھے ہیں ٹیل پہ بیٹھے ہیں جو ہیڈ پہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس چیز سر آتی ہے تین تین چار چار ہاتھ بک گئے وہ جتنے ہاتھ بکتی ہے کہ اتنی اس کا ریٹ اوپر جاتا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ہم نے کوئی تھوڑے سی پرائز رکھ کے پھر آگے ہم نے کسٹمر کو سیل کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ایک لاکھ چالے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کرائے ہیں وہ کہاں سے نکال لیں فائد بھائی آپ یقین کریں میں آپ کا پروگرام بری بقائدگی سے دیکھتا ہوں آپ ماشاء اللہ تماشا کے آئے انکر ہیں سر آپ کی جو قابلیت ہے آپ میری بات کو سمر رہے ہوں گے اب ساری باتیں بندہ کار بھی نہیں سکتا بات باتیں ہوتی ہیں بندہ نہیں اونئر کہہ سکتا لیکن یہ انہیں چاہیے ابھی یہ جو ہمارے ادھر لوکل ہیں بہت اچھا ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو اوپر سی ہے نا پرائیم مینیسٹر لیول پر ان کو چاہیے کہ کچھ توجہ دیں کچھ خیال کریں اچھا ہائی صاحب ادھر پھٹے کا ریڈ آج کل کیا چل رہا ہے سر پھٹے کا ریڈ یہ بھی اپ اینڈ ہوتا رہتا ہے چینی کی طرح آٹے کی طرح پیٹرول کی طرح اچھا ہائی صاحب اس کا کوئی حال نکل سکتا ہے کبھی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں لیکن جو ہی پھٹے اٹھتے ہیں اگلے دن جب لگتے ہیں تو ڈبل ریڈ پر سر یہ غریبوں کی ہے جگہ یہ جو پھٹے ہیں نا ان کو اٹھا کے کچھ بھی نہیں مل سکتا یہ جو پھٹے ہیں نا یہ فات بھئی یہ جو پھٹے ہیں نا یہ غریبوں کی ہے اس کے ہم اسے نہ اٹھا ہی نہیں سکتی ہم آپ بھائی صاحب جہاں کھڑے ہیں نا یہ پڑے ایکسپرٹ ہمارے کیمرمن ہے ارسلان صاحب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا غام کرتے ہیں ارسلان صاحب یہ ذرا شورٹ دکھائیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کوشش کریں کہ آپ جتنا پوسیبل ہی دکھا سکیں اپنی سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ مدینہ بازار کے ٹاؤنشپ مارکٹ کے حالات یہ ہیں اور خدا خواستہ سپارک ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ پاک میں آپ کی باز اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ اوپر میرا گھر ہے یہ خمبہ میرے گھر کی آگے ہے میں در دفتر بھی گیا ہوں میں نے انہوں نے کمپرین بھی کی ہے کہ آپ کائنٹلی کچھ کریں میر بانی کر کے اس کو یہاں سے ٹا دیں میری کہیں پہ شنوائی نہیں ہوئی میرے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں تین تین چار چار سال کے اوپر کس کو جا کے کہے ادھر دفتر پہ پیسوں کے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا دارہ ہے ون ون ٹوٹو کو نکال کے جو بغیر پیسوں کے کام کرتے ہیں ون ون ٹوٹو نہیں لے وہ نہیں لے میں نے کہا اس کو نکال کے زندہ بات صحیح بات اب سر یہ چلیے ادھر وہ نہیں سر کریں گے اب ادھر آئے دن کرنٹ پڑتا ہے بارش ہوتی ہے کئی لوگ بے خیالی میں آلگ آتے ہیں ان کو کرنٹ پڑ جاتا ہے کئی بچارے زیادہ اس کو زیادہ مسئل ہوئی تھا کئی لوگ ہسپٹلائز ہوئے ہیں ہم ریائشی ہیں وہ ہمیں کوست ہیں ہم کیا کریں سر یہ دیکھے نا کیا حال ہے ادھر چھے پھٹے جی اوپر دی سر یہ مسائل یہ چاہیے نا وابڑا کو کہ ان کا کوئی حال نکالیں کم از کم مزاروں میں ان کا کوئی حال نکالیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عیسی صاحب اکو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی ہے جس کو نہ صرف ڈریس ہونا چاہیے پھٹوں کا ریٹ ضرور پتہ چلا ہے اس مارکٹ میں تیس تک ہے کچھ آوازیں چالیس کی بھی آئیں پچیس سے شروع ہوتے ہیں جہاں جس کا ٹاک لگ جائے وہیں پہ قیمت جو ہے وہ فکس کر دی جاتی ہے ٹاؤنشپ کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں دیگر معاملات بھی دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی کیا ہوا سہت ٹھیک ہے ہاں کیا نام ہے آپ کا یاسین یاسین بھائی یہ آپ کھلونے بیچتے ہیں ہاں جی اس سے ہو جاتا ہے گھر پورا کماتے ہیں ٹھیک کمال لیتے ہیں نہیں جی اب ہی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے لکھاتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں کچھ بکا بھی ہے چار مائے پیس لے گیا ہے تو چھ پاہ آٹھ دس پیس لیا تو بک جاتی ہیں اچھا تو یہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے گھر میں کون کون ہے آپ کے کون بچے ہیں کوئی سمبھالنے لیے یہ بھی میری کماتی ہے ایک بچہ کماتا ہے بھابی کماتی ہیں اور بیٹا کماتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے گھر کا یہ کتنے گھنٹے آپ کھڑے ہوگے مارکٹ میں کھلونے بیچتے ہیں یہ کوئی بک جاتے ہیں آٹھ یا دس بک جاتے ہیں بس تو گھر کا نظام سارا بیوی نے پھر اور بچے نے سمبھالا ہوا ہے یہاں لوگوں کے بڑے مشکل ہیں روزگار کمانے کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے کچھ اپنی پاکٹس رکھی ہوئی ہیں جن سے وہ گزارہ کردے ہیں لیکن پھٹوں کے حلات بھی آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں مدینہ مارکٹ ٹاؤنشپ میں کیا حال ہے آپ کے طبیعت کسی شکر اللہ کا چاچا سب سیٹ ہے کہاں سیٹ ہے مجھے تو فریش لگ رہے ہیں ابھی لگ رہا ہے کہ آپ نے یقین کرے لگ رہا ہے مرک چنے کھا کے آئے ہیں مرک چنے کھا کے آئے ہیں مرک بھی کون سا بھلا آئی تو مسران دی دال پکی کون سا مرک بھلا وہ سیل ککڑ اس کی پورے زمانے میں دعائی ہوتی ہے کہ یار یہ ککڑ جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتا ایسا کچھ بھی نہیں کھایا چودر مرک کھایا ہے کاروبار سے آپ کے سامنے بھیلے کھڑے ہیں کاروبار ہے کوئی نہیں ہے کام ہے کوئی نہیں ہے مجھے لگ رہا تھا جتنے فریش اور اب مسکر آ رہے تھے آپ کیا آج شدر مرک آلوب گائے ہیں وہ تو یار چہرے پہ تو مسکر آ لانی پڑتی ہے نا اچھا ہاں جی تم اتنا جو مسکر آ رہے ہو جی جی کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو ہاں جی ہاں چکر ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے مجھے یہ بتائیں اس تھٹے کا کتنا میں بھیل بردر ہیں سگے بھائی ہیں ہاں جی بڑے بھائی ہیں نہیں استاد بھائی ہیں یا سگے بھائی ہیں استاد بھائی ہیں استاد بھائی ہیں آپ پھر ہو سکتا ہے کوئی تو آپ ان کی اتنی بڑی خدمات کے عوض انہیں کچھ نہیں دیتے تیس پہنتی سال کام کیا جو لرکہ کام کیا آپ چھوڑ دیا تھا کاروبار نہیں ہے پھر یہ لگا لیا آپ کو انہوں نے فریق کہا کہ خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ایسے ریٹ ادھر مارکٹ میں آپ کو پتا ہے پھٹوں کو کیا ہے ہاں جی یہ کوئی 20 ہزار کوئی 15 ہزار کوئی 25 ہزار مختلف ہے میں نے دیکھا آگے 40 ہزار کی آوازیں بھی آئی ہیں وہ بڑی دکانوں کے باہر پھٹے ہیں بڑی بڑی ہو وہ ادھر ہے کلی میں رش بھی زیادہ ہے کاروبار ہے ادھر کاروبار نہیں ہے کام نہیں ہے کام بہت تھنڈا ہے مطلب ہے ہماری بات جو ہے شتر مرگ گوشت والی وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے آج شتر مرگ گوشت نہیں کھایا مرگ گوشت بھی نہیں کھایا نہیں یعنی مرگ چنے نہیں پلاو تو پاس سے نہیں گزرا دال ہی پکی ہے بھائی مسروف کے دال پکائی ہے پورا ہفتہ ہی نہیں پورا ہفتہ تو نہیں ہے بیچ میں سبزی بھی پکتی ہے کبھی دال بھی پک جاتی ہے کبھی کچھ گوشت بھی پک جاتا ہے کبھی کبھی چکھ لیتے ہیں تو کھایا کریں نا پروٹین چاہیے آپ کو کہاں کھایا کریں ایسے تو آپ کے جتنے فیٹس ہو گئے ہیں ہوگا تو پھر ہی کھائیں گے نا کاروبار نہیں ہوگا تا کہاں سے کھائیں گے کاروبار اتنی مارکٹ میں رش ہے پہلے تو کرونا چاہ رہا تھا ایت سے پہلے وہ بھی پندرہ دن بیس دن کوئی کام نہیں کرنے دیا اس کے بعد تو بلکل کاروبار ٹھپ ہوا ہوا ہے ایت کے بعد بھی اب ہم کیا کریں آپ پتائیں مجھے کہ بلکل کاروبار نہیں نہیں ہوا ہے نہیں تو سار یہ پھر کیسے گھر کیسے چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا سرکل چلایا آپ نے کس طرح سمجھائیں ہمیں دو چھ سو چار سو پائنچ سو کمال لیتے ہیں وہ جا کے دہ گھر بچوں کو دے دیتے ہیں اور کیا کرنا ہم نے بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی ہے بلکل بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی ہے وہ کیسے کر لیا سار پر لاکر آپ کو کوش بھی سو چاہرے تھا گھر ٹھیک تار تھو ٹالیس era سنے کا ریڈ تھا وہ کام تھا اس لئے کہ ہمارا سٹسلہ اس ٹھیک چاہتا تھا اب تو ریٹ نے ن Tag سے بچوں کی روٹی پوری ہو جاتی تھی آپ نے بچوں کی رگتے پوری ہو Pl often بہت زیادہ مغاہی ہو گئی ہے یہ سیادہ ہوگی منگاہی بہت زیادہ ہو گئی ہے مرگی واپس آئی ہے تھوڑی سی Dodi وcor Alm restore ساڑھے چار سور پہ چار سور پہ کلو اب بھی دے رہے ہیں نہیں اس سے نیچے آئی نہیں ابھی نہیں تین سو کی رینج میں آئی ہے جب سے میڈیا میں آج کل مرگیوں کا چاہ رہا ہے کہ اس میں کرونا بائیرس آ رہا ہے اس کی بہت ہو گیا ہوا ہے میڈیا نے نہیں ریپورٹ کیا سوچل میڈیا پہ افوائیں پہلی ہوئی ہے افوائیں پہلی ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا پھٹا کتنے کا بھئی یہ ہمارا اسٹال ہے یہ بیس ہزار پہ رینڈے خوبصورت آدمی ہے بری بری موچھے ہیں بیس ہزار پچیس ہزار پہ کراہ چار رہے ہیں وہ ہی دے رہے ہیں آپ ٹونٹی میں چی جی ہم ٹونٹی میں بیس پورا کر جاتا ہے یہ بس اللہ پاک نہیں سکتا ہے محنت کرتے ہیں بیس ہزار اس پھٹے کا اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹھ دو لاکھ کمائیں تو بچت ہوتی ہیں جی ایسے ہی ہے بات یہ ہے کہ جیسے علاج جا رہے ہیں پاس سے ہی پیسے دے جا رہے ہیں دو منت ہو گئے ہیں اپنے پاس سے ہی پیسے جا رہے ہیں کام ہے کوئی نہیں ہفتے میں پانچ دن کام کرنے دیتے ہیں وہ بھی چھ بجے پہلے تھا اب چھکر اللہ کا آٹھ بجے ہوا ہے اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کرونا وائرس میں کافی کمی آگے ہیں ابھی سیل آپ کی کتنی ہے اندازن مہینے کی یہ ہے کہ مہینے کی جو ہے نا آج تھے کلکولیشن کی روز کا صاحب ہے چھ سات زار پہلے ہوتی تھے اب دو زار تین زار چار زار اس سے زیادہ جائی نہیں کام ہی نہیں ہے اب مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں پاس سے جا رہا ہے ہفتہ تبار ویسے بند ہو جاتا ہے پانچ دن کام کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جس دن اپریشن کر دے گی کورمنٹ اور مطلقہ مہک میں پھٹے اٹھا دیں گے پھر کیا بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اور پھر ریٹ پھر ہو سکتا ہے ریٹ ڈاؤن ہو جائے ہیں پھٹوں کے ہاں جی لیکن اپریشن سے نہیں ہونا ہے فرق نہیں پڑنا ہے کیونکہ دکاندار کا ایک نظام بنا ہوگا ہے مارکیٹ میں نا یہ سٹالوں کی وجہ سے رون کے لگے ہوئی ہیں سٹال نہیں ہوگے تو یہ بزار سناٹے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نا پہلے ایسا ہی تو زیادہ ایدھر اسٹال نہیں لگے ہوئے تھے بلکل سناٹے رہا بزار راش تھا ہی نہیں اب یہ کہ ان کی وجہ سے اسٹالوں کی وجہ سے بزاروں میں رونک لگ گئی ہے ٹھیک ہے نا اور رونک جو ہے نا وہ اب ٹک ٹک لگی ہے اب اللہ کا شکر ہے پہلی ہیں چڑی ہیں کام انشاءاللہ ایسس آگے جائے کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی شوئے بھے جی محمد شوئے بھائی کہاں پھر رہے ہیں میں ٹونٹشی مارکٹ میں پھیڑوں جی کیا حلاد ہیں حلاد بھی بہت خلاب ہیں کیا ہوئے شوئے بھائی یہ اپنا بھائی جی یہ تب سے یہ اس ملک کے حلاد لے بیٹھے گریب آدمی آپ کیا کرتے ہیں شوئے بھائی میں اپنا کرتے ہیں سٹال ہے میرا کارمرز کا سٹال چلا تو اور بہت مشکل سے گزارہ مارکٹ میں پھٹے گا اور وہ نکال کے دینا ہوتا ہے مارکٹ کو جو کہاں بچے بچے کماتے ہیں ساتھ کوئی ہلپ کرتے ہیں میں کیلہ ہوں یہ اپنا گھر کا خود کفیل ہوں بہت مشکل سے گزارہ رہے ہیں اور بچے کیا کرتے ہیں بچے میرے اپنا پڑھتے ہیں سکول کے اندر جب سکولی بند کی ہیں میں سارا سسٹم خراب ہوا بھائی جب سے حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی انہوں نے مروکہ بیعت طرح کر دیا ہوئی وہ تو انٹرنیشنل جو مسئلہ تھا کرونا وائرس کا اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن پر جانا پڑا ہو تو مجبوری تھی اور ملکوں میں اور اور بھی ملک ہیں جس کے اندر کرونا وائرس ہے باقی ان کے کاروبر چاہ رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے ہمارے ملک کے اندر سے ایسا سسٹم ہو گئے کہ غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے نہیں یہاں تو شکر کریں کہ انڈیا والے حالات نہیں بنیں انڈیا میں تو آپ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے لاشوں کا جو حال ہوا ہے اور جس طریقے سے روزانہ لوگ اللہ تعالیٰ ماف کرے جو حالات ہیں وہاں وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے جو حالات ہیں تو تصور کر کے ادھر لوگ جو ہیں وہ خوف سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھر جاتے ہیں اور اللہ سے شکر ادا کر دے ہیں کہ کوئی اسی طرح معاملہ چلتا رہے کوئی بچت کا رستہ نکل آئے کیونکہ سوسائٹی نے بھی ہلپ نہیں کیا نہ کسی نے ماس پہنا نہ کسی نے سوشل ڈیسنسنگ رکھی لوگ الٹا لڑتے رہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا جہا رہے ہیں آپ کو تو بہتر سمجھتے ہیں سارا یہ پھٹے پھٹے پھر اسی طرح چلتا رہے ہیں یہ جس اپریشن ہو جاتا ہے اٹھا لیتے ہیں انتظامیاں والے وہ جاتی ہوتی ہے سر وہ جاتی کرتے ہیں غریب آدمی ہے اس نے بڑی مشکل سے یہ اپنا ڈرڑا لگایا وہ ہوتا ہے اور ایک دم پولس وغیرہ آتے ہیں آکر اٹھا دیتے ہیں کچھ چیزیں پکڑک لے رہتے ہیں دس دس ہزار پہ کی کو اپنا جولیری وغیرہ کپڑے جو بھی آت میں آتا ہے وہ پولس کا لی لے کے چلے آتے ہیں وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کیا سمجھے اور یہ اپنا کہتے ہیں بہت ہی غریب آدمی تو میں کہتا ہوں کہ بہت ختم ہو گیا ہو گیا ہے سر کاروباہ چاہتے ہیں کاروباہ چاہتے ہیں کاروباہ چاہتے ہیں میرا نام محمد آسیف ہے آسیف بھئی کیا کرتے ہیں میری بیگوں کی شوپ ہے میری بیگوں کی شوپ ہے یہ مارکٹ میں فٹا لگایا ہے یا دکان ہے دکان ہے بیسمنٹ میں کتنی کرایا کی کرایا میرا بیس ہزار ہے بجین بیسمنٹ کا بیس ہزار کرایا یقین کریں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں یہ جو اب دیکھ رہے ہیں نظر آپ رش یہ اب یہ ریس ٹیم رش ہوئے آپ صبح بارہ ایک دو بجی آجیں آپ کو سنسان ہوتا ہے اب یہ کام کا ٹائم ہمارا ہوتا دو چار گھنٹے تو آٹھ بجے یہ بند کرا دیتے ہیں کہ آٹھ بجے آپ بند کر دیں یہ ہمیں حکومت کی لوجک سمجھ نہیں آتی یہ آٹھ بجے کے بعد کیا کرونا زیادہ پھیلتا ہے جبکہ گرمی میں دھوپ میں مڑ رہا ہے کرونا دھوپ میں پہلے سنا تھا کہ دھوپ بھی تپیشت وغیرہ تھے یہ کرونا کم ہے ہاں وہ ریسرچ کوئی اتنی سٹارڈ کے دنوں میں گرم علاقوں کا انہوں نے کہا تھا لیکن وہ اس کے بعد بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی بہت جدید ریسرچ بھی سامنے آئی اس کا آٹھ بجے کے بعد انہیں کاروبار بلکل کھول دینا چاہیے اب جو یہ آپ کو راشت نظر آرہا ہے نا یہ راشت بھی ختم ہو جائے گا وہ اس لیے ختم ہو جائے گا جب ٹائم آپ زیادہ دے جائیں گے دس بجے گا بارہ بجے گا تو عوام جو نا ایزی ہو کے نکلے گی شوپنگ کرے گی جب آپ آٹھ بجے کا کہہ دیں گے اب چھے بے تو غاق نکلائے چھے بے یہ غاق نکلائے دو گھنٹے میں زیادہ رہا شوجے گا ہمارے ملک کی جو ٹریجیٹی ہے نا یہ غلط ہے اسی طرح انہوں نے رمضان میں بھی کیا دوسرے ملکوں نے ٹونٹی فور آور کھول دیا تھا سعودیا نے اور دوسرے ملکوں نے انہوں نے جو اور ٹائم ٹائم شارڈ کر دیا یہ ہمیں حکومت کی لوجک اور ہے یہ ہفتہ اتوار کی لوجک نہیں سمجھا رہی ہفتہ اتوار کو یہ بلکل ہی باندھے انہوں نے لوگ ڈون کر دیا جبکہ ہفتہ اتوار کو جو ہے نا تاجروں کا کاروبار ہوتا ہے جو گورنمنٹ دارہ ہوتا ہے ان کی چھٹی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں شوپنگ کرنے کے لیے انہوں نے ہفتہ اتوار کو بلکل ہی باندھ کر دیا اس لئے حکومت حکومت کو چاہیے آپ یہ بلکل دیلیف دے دیں یہ ٹائم جو ہے بڑھا دیں آپ کو سارے حلاد دکھائی جی مین کے حلاد دکھاتے ہیں سڑک کے حلاد کے ہیں جو مدینہ مارکیٹ اور ٹاؤنشپ مارکیٹ کے ساتھ مین سڑک ہے اس کے حلاد بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ماضی کے حلاد بھی دیکھ لیں ہمارے ساتھ رہے یہ ٹرانسفارمر اور یہ دوسرا ٹرانسفارمر تین ٹرانسفارمر اکٹھے ہیں اور یہ چوتھا موسٹ رائیڈ پہ اگر کیمرہ میں بنائیں گے تو چوتھا ٹرانسفارمر بھی آپ کو دکھا سکیں گے چار ٹرانسفارمر کے نیچے ہمارے دوست جو ہیں اسلام علیکم کی کیا حال ہے آپ کی طبیعت کیسی آپ کی اتنی مشکل سے آپ ادھر ٹھیا لگا کے بیٹھے ہیں چار ٹرانسفارمر ہیں یہ تو ہلکا ساتھ سپارک کیا تو آپ کی جان کو ڈریک خطرہ ہے تو کیسے آپ ڈرنی آتا بڑھار تو آتا ہے پھر مجبوری ہے کرنا بڑھتا ہے پارش میں پھر کیا کرتے ہیں کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ کی صحت ہی جب نہیں رہے گی خدا نہ خاصتہ کوئی آدھسہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر کیا کریں گے اللہ مالک ہے بھائی جہاں جگہ نہیں چینج ہوتی نہیں بھائی جہاں ان کا کیا کرنا ہے بیچار ہے ادھر پسے ہمیں ٹرانسفارمر نیچے آ گیا دکھائیں کیمرمن صاحب وہ کھڑے ہیں میں ان سے بات ذرا کرلوں یہ ساتھ دوست بیٹھے کھا بھی رہے ہیں یہ در سامنے جا حال ہیں میرا خیال آپ کی فروٹ چاڑ اور دائی بلے مشہور ہیں کافی نہیں بہت ناربن گوزار رہا ہے شکریہ کافی لوگ بیٹھے ہیں ٹرانسفارمر کے نیچے یار سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں پیارے بھائی سامنے محمد افتر افتر بھائی یہ کیا بھیجتے ہیں آپ پلاو بریانی پلاو بریانی کتنے کی پریٹ دیتے ہیں ہم ہنڈریڈ کی ایک سو روپے کی اور اس میں لگ پیس ڈالتے ہیں چس پیس وغیرہ چس پیس وغیرہ چس پیس وغیرہ چس پیس وغیرہ یہ بس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہماری مچبوری ہے یہ ہماری مچبوری ہے ان کے سر پہ بالوں کے علاوہ بھی کچھ ہے اتنا تف اور اتنا مشکل ہے تو ریڈی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کہیں جہاں پہ ہم کھڑی کر سکیں یہی ہے تو یہاں پہ کرتے ہیں ہم یہ تو آپ خطرے کو دعوت دے رہے ہیں پیسے دیتے ہیں ہر کو سب ریڈی آلے پیسے دیتے ہیں کس کو یہاں جو بھی ہیڈ ان کے بنے ہوئے ہیں پیسے لے ہیں نام لے لیں کسی کا میں ان کی بات پراتا ہوں میری بات سنویں نام نہیں بتا تو یہ ٹرانس فرم آپ اٹھایا ہے ٹرانس فرم کے نیچے یہ دکانے بنی ہوئی ہیں ڈڈیا پیسے لے رہا ہے اس کے ان لوگوں سے بھی ڈڈیا لے رہا ہے اور اس کے اندر دکان یہ ساری دکان یہ ساری دکان بنی ہوئی ہے یہ یہ تماشا آپ نے بہت اچھا نام رکھا ہے اس پروگرم کا کیونکہ یہ تماشا بنایا ہمیں گورنمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک یہ تماشا چل رہا ہے پیستے ہم لوگ ہیں آگے جو مقامی لوگ ہیں بس یہ کوڑے کا بھی آپ کسی کو نہیں کہتے یا کوئی اٹھاتا نہیں یہاں سے کیا کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے اسمان بزدار صاحب کدھر ہیں کہاں ہیں یہاں سوائی کا عملہ ان کو یہاں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کو یہ کورستان بنا دیا کہ آپ کہاں سے آئے آپ موٹی دوائے سے تو ادھر کیا کر رہے ہیں ادھر کام کرتا ہے روڑائی کا پتھر رکڑائی کا تو ادھر آپ جہاں بیٹھے ہیں اوپر تو ٹرس فارمر کس نے بنایا سارا مدوری کرتا ہے راز ادھر ہوتا ہے نہیں چلا جاتا ہے ابھی ان چلے جائیں گا یہ پناہ گا ہے ادھر سوتے ہیں آپ بیٹھ بو جاتے ہیں بس اکا شکوا پیتے ہیں گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کیا حالیں چاچا ہو گئے ٹھیک ہے جی کب سے چلاتے ہیں گھوڑا ڈانگا بہت برانہ کتنے سال ہو گئے پینتیس گھوڑے کا نام کیا ہے بلو بات سنتا ہے کہ نہیں مانتا ہے بات گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے نہیں تو یہ گھارہ کیلہ چلے جائے گا آپ چھوڑ دیں گے تو نہیں نہیں آپ ڈارہ راچ بہت ہوتا ہے ڈیوٹی کرواتے ہیں بلو سے ڈین کنٹے چار کنٹے بس یہ لوٹنگ کرواتے ہیں لے کے سامان لے کے جاتے ہیں تو یہ رش چاچا اسی طرح یہ روز ایسے ہی ہوتا ہے کتنے سال سے آپ اس بازاروں سے گزر رہے ہیں تینتی سال چالی سال یہ حالات بگڑے ہیں تجاوزاد کی صورت میں ٹریافک زیادہ ہو گئی ہے تو بلو کو آپ نے کبھی وہ نہیں کھلایا سیو کا مربع سیو کا کھلایا وہ بھی کھلاتے ہیں کیا شوق سے بلو کھاتا ہے یہ دانا اور چارہ یہ گھاس ہے گھاس کھاتا ہے گھاس کھاتا ہے آج کے پروگرام بلو کے نام جو وفا کا اس طرح ہے 35 سال سے چچا انہیں گلیوں میں ہوتے ہیں آج سے 50 سال پرانی روایت چل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آ جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بائی کے لیے تھوڑی سی جگہ ہی بس دیا کریں گے آپ کو دیں گے ہی نہیں ایروپلین چلیں گے پھر کون لیتا ہے پیسے یہ ست پیسے نہیں تیندھ گاندار جو بھائی پٹے لگوا آتے ہیں ان سے مسلاح ہو سکتا ہے نا یہ مسلاح ہو سکتا ہے نا دکاندار خود تیار کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مسلاح سب سے پہلے موتی بزار کو دیکھیں ان کے پھٹے اندر کروائیں خدا کے لیے موتی بزار میں ہر نو نو سر نو سر موتی بزار پتا آپ کو کسے پہ کھلتا ہے رات کو دو بجے جیسے سبزی منڈی کھلتی ہے ٹھیک ہے مگر تیار دیکھا رہے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے سر گھنٹے فسے رہتے ہو یہاں گھنٹا گھنٹا دو گھنٹا دو گھنٹا فسے نہیں کیا حل کا نظر آتا ہے بجا کیا شرک چھوٹی پڑ جاتی سڑک اور آپ ہزہ دیو ٹرافک میں لکھوئی بہت ہے بہت شکریہ نہ کٹھا گھل آپ پہ لاتے ہیں نہ کسی کو کہاں چلے جاتے ہیں آپ ہم دیری بیٹھیں ہیں تھا گھلا کے لیے ٹھیک ہے شکر مالک ماملات سارے لیمن آپ کو مل رہا ہے مارکیٹ سے لیمن مل رہا ہے کس طرح کلو لیتے ہیں یہ 300 روپے 300 روپے اور ایک تھا گھولا کتنے میں دے رہے ہیں 40 40 میں کتنے لیمن پڑتے ہیں ایک سابتہ لیمن ڈالتے ہیں ایک لیمن ڈالتے ہیں ایک لیمن ڈالتے ہیں اور ایک کلو کے ساتھ کتنے گلاس بن جاتا ہے ایک کلو لیمن کے ساتھ 40 بن جاتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے معاملہ اب باس ٹھیک گزارہ ہو نہیں تو یہ شاہ جیس کے پیسے کتنے دیتے ہیں اس ٹال کے ٹال کے کھڑے ہونے 12000 ڈالتے ہیں کافی پیسے ہیں تو شاہ صاحب پورا ہو جاتا ہے کام بس ایسے معاملہ چلتے ہیں اچھا 12000 ڈالتے ہیں اس کا کرایا ہو گیا بجلی بجلی تو لگی کوئی نہیں ساتھ بجلی لگی یہ لگا یہ لگا تو اس کا بل کتنا بیچ میں 12000 ڈالتے ہیں اچھا تو یہ بارہ آپ نے پی کر دیا دکاندار کو ہے نا باقی پھر آپ کو یہاں کا کرایا بھی نکالنا پڑتا ہے ساتھ میں گھر کرائے پہ اپنا ہے گھر کرائے پہ وہ کتنا کرایا ہے چھے ڈالتے ہیں بارہ اور چھے اٹھارہ 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 دار تو شاہ جی کرائے کا ہو گیا بس ایسے ہی یار یہ ٹھاک ہولا آپ کی گاڑی چلا لیتا ہے صحیح بس سرکل چل رہے ہیں صحیح چل کے لوگ گرمی میں پھر بکتا ہے ٹھیک ٹھاک گرمی کے کام میں یہ سردیوں میں پھر کیا کرتے ہیں سردی میں چکن سوپ اچھا 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 اسی جگہ بارہ دار میں یہ دونی کہتے ہیں کہ سوپ ہے تو زیادہ لگائے ہیں تیرہ دار دیتے ہیں یہ سال بعد ایکریمنٹ بڑھتا ہے یا اسی طرح کتنے سال سے بارہ دار پر چل رہے ہیں میں تقریبا مجھے بیس سال ہوگی تھا بیس سال سے بارہ دار ہی دے رہے ہیں نہیں نہیں پہلے کام تھا شروع کیا یہ سب سے بڑا زیادہ بارہ دار کی سٹال کا بھی تقریبا اتنی دیں بارہ پہ لیکن اس طرح تو آپ جس دن چھاپا چھپا پڑ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں وہی نہیں اٹھے اٹھا گے دروں سے لے جاتے ہیں سائیڈ بھے دوڑ گاتے ہیں کیا کرنا ہوں ڈی تانگ کرتا ہے وہ کبھی میں نے سنائے کہ یہاں سے ہر سٹال کا لیدہ کٹھا ہوگے بتا اوپر بھی جاتا کہیں اندر بتا رہے ہیں مجھے کچھ لوگ تاجر بتا رہے ہیں وہ اندر کا شاہد ہو لے کرنے تھے یہاں کوئی تانگ نہیں کرتا آتا نہیں کوئی میک میں چیک کرنے پہتے ہیں صرف ڈی آتا ہے اس سے ہم ہم یہ سٹال اٹھا آگے اندر گلی میں لے جاتے ہیں جب ڈی آتا ہے جب ڈی آتا ہے جب ڈی آتا ہے آپ کو سیدھے گذر جاتے ہیں نہیں جو کابو آگے وہ سمان اٹھا گی نہیں تو وہ صرف چند لوگوں کو پکڑتے ہیں جب وہ آگے نا جو ادھر پکڑا گیا وہ جو کابو آگے جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا جو کابو آگیا اس کو اس کو لے جاتے ہیں سبان ہی ٹھاتے ہیں بس اس کے بعد دو تھی نظر جرمالات آتا کر کے دے واپس اچھا داری بات ہے روڑ پہ کھڑے میں مسئلہ مسائل تو پیدا ہوتا ہی کبھی کوئی آگے تنگ کرتا کبھی کوئی زندگی کا نظام ایسے چل رہے ہیں وہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں چلتے رہے گا بہت شکریہ شاہ صاحب سلیم بھائی کیسے آپ یہ اسی طرح ٹرافک پسی رہتی ہے یہاں سارا دن ہاں جی بھائی سارے رشکے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہی در دس رشکے اسی لین بھائی ایسے یہاں بھائی کیا ہے تو کیا ایدھر ریٹ کا ہے سٹالز کا جو بھٹے لگے ہوئے ان کا کیا ریٹ ہے سٹال کا بھائی مکسیمم بیس پچیس تیس آپ کتنا دے رہے ہیں میں تیس دے رہا ہوں بہت زیادہ ریٹ ہے اس کا وہ دونوں کا اس کا دوسرا وہ جو آپ نے سٹال لگایا ہوئے وہ اور یہ ساتھ ملا کے ترٹی اور یہ سامنے ریڈی والا کتنے میں ہوگا اندازن اس کا پتہ نہیں بھائی مجھے تیس میں آپ اور یہ باقی ساری رو تیس میں ہی ہوگی اندازن پتہ نہیں وہ آگے کا نہیں پتہ صرف نگا کام اس طرف ہے تو کوئی ہو جاتا گزارا گزارا تو ہو جاتا بھائی کیسے تیس نکال لیتے ہیں اس کا کرایا نکل آتا مشکل نکلتا ہے نہیں آپ کم از کم میرے صاحب سے کچھ ستر سی لا ہزار پیا کمائیں تو پھر آپ کا گھر کا سرکر اور یہ چلتا ہوگا تو ستر سی ہزار ہے کمائی کمائی بہت کم ہے ایدھر یہ جیب سے تو نہیں جا رہا پھٹا جیب سے ہی جا آگا ہے کتنے سال ہو گئے اس کو مجھے تو ابھی سال بھی نہیں ہوا ایک سال سے بیٹھیں ہاں ایک سال ہو گئے اور ادھر فرنٹ پہ ریٹ پھٹوں کا تیس ہے تیس اس رو میں ہاں جی ہے نا اندر پچیس بھی ہم نے دیکھا بیس بھی دیکھے پندرہ والے بھی دیکھے لیکن آپ کہہ رہے کہ فرنٹ پہ اگر جائیں گے تو کرایا بڑھتے جائیں گے ہاں جی بہت شکریہ ہوا گا تینکیو بہت ٹھیک ہے آپ سب سیٹ ہیں اللہ پاکش کیا آلات ہیں بس یہ پوری روڈ بلوک سڑک بلوک پورا برا حال نہ گزرنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہ رکنے کی جگہ پارکنگ کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا بنیں گا ٹاؤنشپ کا ہمارے تین مہینے انہوں نے نا مارڈن والے نے ہمارے اڈینی لگانے دیئے تین مہینے بہت مشکل سے بہالات گزارے ہم نے اور انہوں انہوں نے تین مہینے میں یہ سٹ کیا کہ مہر السیل ہوجانه جن لوڈیکشون بہتو census یہ اسی طرح میں کڑے ہوتے تھے اور اگر یہ ہے مجھوvär See انہوں نے تین مہینے بعد رسیل کی کہ یار یہ ریڈی تھو نہ ہو یا نا کرے کے بڑھا ہے اور رمضان ہو یا رمضان ہو نا جو جاروں میں پڑھا ہے یقین نمبر ہے کہ یہ روڑ رسطہ اس کو اتنا ہی مل رہا ہے ہمارے ہونے سے وجہ سے یا نہ ہونے سے آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑا نہیں فرق پڑا ٹریک کو ٹریک کو کوئی فرق نہیں پڑا ہاں تو ہمارے تین میں نے نہیں ہر لگائے تو پھر روڑ اس نہیں بلاکتا رکشے والے دوسرا مذہب گزہ کے دیڑی والے دوسرے والے روڑ بالکل بلاک کر دیتے ہیں تو اس بھی ہم نے تھوڑا تھا ان کو بولا ایسے گھر چلاتے تھے وہ تو سیل کم ہو جاتی ہے سیل کم ہوتی کی پھر گزہ رہے تو بھرنا ہے کیونکہ آپ نے جو چیزیں رکھیں یہ تو ساری بکنے والی ہیں ساری کیچی ہیں لوگ آتے ہیں پاس ہیں آجی 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 اس میں فرنائل کی گولیاں بھی فرنائل کی آپ نے رکھ لیا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہر چیز ہے پھر اس کا یہ مطلب ہے یہ بند ہو گیا تھا نا کہ رمضان بھائی ہوں یا نہ ہوں ہنگر وغیرہ رکھے تھے بس وہ ہی سیل کھاتے تھے محکمہ جو ہے ہے محکمہ اس نتیجے پہنچا کہ رمضان بھائی ہوں یا نہ ہوں ایک بھرہ پر ہے ٹرافک کو فرق نہیں پڑا ٹرافک کو فرق نہیں پڑا ٹرافک کو فرق نہیں پڑا ٹرافک کو دیکھونا رکھے بھی کھڑے ہیں اس کا کتنا آپ دے رہے ہیں اس کا قیمت اس ریڑی کی کوئی کیمت نہیں کسی کو نہیں دے رہی نہیں دکان دکان والا نہیں مانگتا دکان کے سامنے جو پھٹا ہے یہ تو تیس ہزار دے رہا ہے کیا یہ بھائی بھائی خود بزنسمن ہے یہ ہمارا ذاتی بھائی بھائی میں ایک بزنسمن سے مل رہا ہوں یہ میرا ذاتی کوئی کسی کوئی کسی کا ملازم نہیں ہے بھائی ملازم نہیں یہ اپنی بس خود ہی لگایا ہے بھائی اپنی نیند سوتا ہے بھائی اور اپنی نیند اٹھتا ہے کوئی چکر نہیں ہے کہ کسی کی ڈکٹیشن لے اپنی ریڈی ہے جہاں مرضی لے جاؤں میں ایسا ہی ہے تو کہاں تک لے کے جاتے ہیں میکسیمم کیا یہ ریڈی کو یہ دری پڑی ہی اور کہاں چاہیے اور کہیں نہیں کدھی اڈا چینج نہیں کیا کتنے سال سے اتر ہے تقریبا ایک سال ہو گیا سال ڈیڑھ سال ہو گیا بس یہ جگہ کیسے پسند آئی بھائی پہلے دن جب لگائی تو کسی نے کچھ نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا کسی نے کچھ نہیں کہا پہلے چیک کرتے ہیں کہ ملے کا جو بڑا کن ٹوٹا ہے اس کا بندہ تو نہیں ہے نہیں وہ چیز نہیں ملے کا جو پھٹے لگواتے ہیں ان کا تو نہیں ہے پھر پس پھر جب ان کو تسلح ہو گئی کہ نہیں یار یہ تو خود ہی بہت بڑا آدمی ہے رمضان بھائی یہ دہشت ہے رمضان شریف نہیں یہ ڈان ہے پورا یہ خود ڈان ہے ڈان ہے ڈان ہے تو دید رو اچھا تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں آنے نہیں پھر لگا لیے کوئی مسئلہ اب اب ہلا کے دکھا ہے کوئی نہیں ہلا آنا کیا کوئی آیا کبھی کوئی روکڑا مانگنے کہ یار رمضان بھائی حصہ ہمیں بھی دو یار نہیں وہ بھٹا مانگنے آیا ہو کوئی بھی نہیں آتا سفاری مانگی ہو کسینے کہ یار ہمیں بھی دو کوئی بھی نہیں سفاری چکری کوئی نہیں 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 کوئی چکری صبح کس نے کہا ہو یار چھوڑو یار جوز ہی پلا دو ایک نہیں یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا کتنی خوش قسمتی لہور شہر میں سونے کی چڑیا آپ اس کے سامنے پھٹا لگا گئے اپنی نیند سوتے ہیں اپنی نیند سکون سے اپنی مرضی پارش کی صورت میں بس بھاگنا پڑتا ہے پارش کی صورت میں ایسا ہی ہوں بشابہ ڈاللہ فان آ جائے تو آگے پیچھے اور کمیٹی کا چھاپا ہو تو آگے پیچھے لڈی کا چھاپا ہو تو آگے پیچھے بس ایسا ہی 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 بزنس اپنا ہے اپنی دکان ہے اپنی دکان ہے ادھر ہی دبائی بنایا ہوا ہے نہیں دبائی ادھر کیا بیٹا ہے اپنی نیند سوتا ہے یہ بھی اپنی نیند سوتا ہے یہ بھی اپنی نیند بزنس مین ہے ایک اور نمزان ہے ادھر ملتے ہیں ابھی آپ ساتھ رہی ہے جی ادھر ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلام علیکم یہ آپ کی ریڑی ہے جی بھائی سبحان اللہ ٹھیک چل رہا ہے ماملہ شکر جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے ٹھیک ہے ٹکاک اچھا ہے ٹکاک نہیں اچھا بس بچوں کا اللہ پاک رزق دے رہا ہے مہن پہ ریڈی ہے بزار کے باہر سب سے پہلی ریڈی آپ کی ہے کئی دفعہ بزار کے اندر بھی چلی جاتی ہے کیا نام ہے آپ کا ندیم علی ندیم بھائی کیا فلمی نام ہے آپ کا ندیم بھائی یہ کیا چل رہا ہے وہ ندیم اداکار کا نام رکھ کر میں نے نام رکھوایا تھا وہاں سے ہی شروع ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا وہاں ہی ملک میں بھی کوئی نہیں تھا اس دور میں یہ میں آپ کو بڑی تصدیق سے بتا رہا ہوں خیر چھوڑیں یہ بات مجھے بتائیں بھائی یہ کیا بن رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے رزق کمارے ہیں بچوں کے لیے اور ندیم بھائی اس کا بھتا کتنا دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ریڈی کا کون سا بتا ہوتا ہے کوئی پیسہ کسی کو دیتے ہیں بتا ہوتا ہے ریڈی کا چلے آپ سے پوچھتا ہوں بتا ہوتا ہے ریڈی کا بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے پٹے کا دیکھیں ہوتی تیسے ہزار دے رہے ہیں یہ بھی دکان کے آگے فرنٹ ہی ہے نا یہ تو حکومت کی پروپٹی ہے نا سڑک پہ گورنمنٹ کی سڑک ہے اس کے اوپر کوئی بھی کھلو سکتا ہے آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں گورنمنٹ کی سڑک ہے یہ پیچھے رکشے والے ہیں آپ کیا یہ بتا دے رہے ہیں نہیں بتا نہیں دے رہے نہیں تو جب کمیٹی کا حملہ ہوتا ہے یلگار پھر تو آپ بھاگتے ہیں نا اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی زمین آپ نہیں لے سکتے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہے ندیم بھائی ویسے صحیح بات کریں نا اگر میں اور آپ صحیح بات کریں دیانت داری سے تو یہ قبضہ ہو چکا ہے سارا آپ دیکھیں نا آپ ادھر فکس ہیں آپ کے ساتھ والے فکس ہیں یہ اندر دیکھیں یہ جونچی ریڈی ہے نا یہ فکس نہیں ہے پھٹے جو ان سے ہیں وہ فکس ہیں وہ ہو سکتے ہیں نہیں جب آپ کی روز کی روٹین سیم ادھر ہی ہے یہ فکس ہوگی نا آپ نے فکس کر دیا کبھی کبھار ہوتا ہے کبھی کبھار دو گھنٹے آپ صرف پتہ کس دن ہا لائیں گے اسے نہیں بھائی جس دن چھاپا پڑنا ہے اللہ نہ کرے آپ چھاپا وہ آگر خوش ہے نہیں نہیں وہ تو دیکھیں میں کہوں نہ کہوں وہ تو پڑنا ہی پڑنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو روٹین میں فیز کرنا ہی پڑتا ہے نا آپ کا پہلے بھی انٹرویو چلا تھا ٹھیک ہے لوگ ڈون کے دریان وہ بزار میں تھوڑا سا ایسا چھو صاحب کے خلاف تھوڑی سے باتیں کی تھی وہ اسی دوران جو ان سے وہ اس کے اوپر عمل درامت کرنے آگے ہوئے تھے نہیں وہ دیکھیں نا تاجروں نے ہمیں بتایا کہ پولیس پیسے لیتی ہے انہوں نے نام لے دیا میں نہیں دی رہا بلالہ ہم دوسرے دی رہے ہیں نہیں آپ کی بات پر اعتبار ہے ایک آپ کا فلم ہی نام ہے ہمیں وہ ہمارے لئے دونوں موت پر ہو گئے ندیم بھائی آپ بھی ندیم بھائی بھی ندیم ایکٹر بھی میر بانی شکریہ لیکن دیکھیں چھاپا فطری عمل ہے بارش ہونا فطری عمل ہے نا بلکل ہے تب بھی بھاگتے ہیں بارش ہونا فطری عمل ہے اسی طرح اسی طرح ریڑی والوں کے لئے ندیم بھائی چھاپا پڑھنا تو فطری عمل ہے اب آپ کو ایک اور مثال دوں جو illegal سوتا ہے نا ہوسل کی کمروں میں ایک کمرے میں چارجر پانچ بھائی لوگ سوئے ہوتے ہیں تالبیلم ہن اوہ بارڈن نے جس دن چھاپا مارنا ہے اس دن لولہ ہی پڑھنا ہے بھاگنا ہی ہیں انہوں نے دیواریں پھلانگ نہیں ہیں کبھی کچھ کرنا ہے آپ پجاب یونیوسی آسل چلے جائیں یہی چل رہا ہوتا ہے اسلامی کولی سیول لائن چلے جائیں گورنمنٹ کولیج کے آسلز میں جہاں جہاں پاکٹس ہیں نا لوگوں کی دوستوں کی وہ آتے ہیں اسی طرح پھر رسک فیس کرنا پڑتے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اتنے وسائل ہوں تو میں اندر کیوں نہ اٹھا لے آمین اللہ کرے کہنے کا یہی مقصد ہے تو آپ نے ہیرو کے نام پر جب نام رکھا تو فلموں میں نے انٹری ماری جب موقع ملے گا انشاءاللہ کبھی گئے نہیں اتنا ٹائم گزارا آپ نے یوانی کا ایام بھی گزارے ضرورت ہی نہیں پڑی جب ہوش آئی اتنا متاثر ہو کے نام رکھو آیا تو پھر بس ایسی ہوتا ہے نا اب میرے چھوٹے بھائی کا وسیم نام ہے وہ فریج جیسی کا کام کر رہا ہے وہ کیا وسیم اکرم بنجے یہ تو نہیں ہوتا اب دنیا میں وہ بھی نام وسیم اکرم سے متاثر ہو کے رکھا ہے نہیں نہیں سلامی نام ہے جن سے سلامی نام ہے اچھا بیسے رکھ لیا ندیم تو احمد ندیم قاسمی بھی ہے نا میرا نام صحیح جن سے ہے محمد ندیم علی ہے محمد ندیم علی بھائی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے محمد ندیم علی بھائی کہ اب یہ فکس آپ کے پاس ہے جگہ نہیں فکس نہیں ہے اس کو نون فکس کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیڑی ہلا آگے کہ نہیں نی یار یہ فکس نہیں ہے نہیں فکس نہیں ہے اترمیز یہ فکس ہی ہے فکس ہوتی تو میں یہاں پر چھاؤں کے لیے تربال وغیرہ لگاتا ٹھیک ہے نا نہیں وہ تو حالات نہیں ہے نا ندیم بھائی آپ کو پتا ہے چھاپے کا پتا نہیں ہوتا آپ پک فکس لگا گے چھاتا لے جائیں آپ کا اللہ کی طرف سے بارش آئے ہو پھر بھی جانا پڑتا ہے ایک دن بارش سے بچیں دو دن بعد چھاتا پندرہ بیس ہزار کا وہ لے جائیں کیا کریں گے چھاتا چھڑواتے پھریں گے اپنا آپ کو پتا ہے حالات کا نا ظاہر والی بات ہے وہ گورنمنٹ ہے اس کے آگے کوئی ہمارے کوئی نہیں کر سکتا زور نہیں ہے اچھا ندیم بھائی آخری سوال مجھے یہ بتائیں حل کیا ہے ان چیزوں کا ٹرافک بھی بلوگ نہ ہو بچت بھی رہے آپ کا روزگار بھی لگا رہے چیزیں چلتی رہے لیکن کسی کو تکلیف نہ ہو ان ساری چیزوں سے سب سے پہلے اس کا حل جونسا ہے یہ موٹسیکلے کھڑی ہوئی ہے نا یہ کسی پارکنگ پلازا پارکنگ ہونی چاہیے یہ پارکنگ ہوگی ہے نا کس کا مطلب یہ ہوا ندیم بھائی اللہ بھضا کرے آپ کا کہ اگر پارکنگ سٹینڈ بن جائیں اللہ کرے پلازاز بن جائیں سارے موٹسیکل کوئی ایک موٹسیکل بھی باہر نظر نہ آئے کار بھی نہ نظر آئے وہ پلازاز میں ہو یا بیسمنٹس پلازاز میں ہو تو پھر یہ چیزیں آپ کو بڑی مزدار سی لگیں اور بہتر لگے مارکٹ رکشوں کا کیا کریں گے یہ رکشے یہ رکشے والے بھی جونس ہیں پچھے پچھے آ جائیں گے جہاں پر موٹسیکلیں کڑی ہوئی ہیں آگے تھے پانچ پانچ فٹ جگہ مل جائے گی جہاں پر موٹسیکلیں کڑی ہوئی ہیں یہ پارکنگ ہوگی ظاہر والی بات ہے یہاں پر رکشے والے بھی کڑے ہو جائیں گے ہم بھی کڑے ہو جائیں گے بہت شکریہ نظیم بھائی صورتحال آپ کو بتائی جی ٹاؤنشپ مارکٹ میں ریڈی کا ریٹ کیا ہے پھٹے کا ریٹ کیا ہے اور دکانوں کے باہر لگے ہوئے جو عرصہ دراز سے پھٹے فکس ہیں ان کا ریٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ غریب لوگوں کا روزگار بھی بابست ہے اور ان پھٹوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ یہاں سے ریونیو کی صورت میں جنریٹ ہوتا ہے جو بہت دور تک جاتا ہے اور جب پھٹوں کو اٹھا دیا جاتا ہے تو نئے اگریمنٹس ہوتے ہیں پھر ان میں نئے ریڈ فکس ہوتے ہیں ایک پیرلل ایکانومی ہے پیرلل مارکٹنگ ہے اور سب سے بڑھ کر تجاوزات کی وجہ سے اگر کوئی مسائب اور پرابلمز کی چکی میں پس رہے تو وہ ہمارے عوام ہیں جن کو یہاں سے گزرتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس دن آپ کسی کی ریڈی اٹھواتے ہیں تو وہ گھر میں نوالے بھی روٹی کے نہیں لے کے جاتا اس وجہ سے پولیسی ساز جو ہیں وہ اس پہ شاید خاموش ہی رہیں گے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان